جی اسلام علیکم جی وری ایسا نلویز ریئر انڈرو واشنگ علیویلہ السوسی ایرٹس اینویل کے بعد اب ہم نے سپلیمنٹری کے جو اگزامز ہیں ان کی تیاری کے لیے لیکچر سریز رہے ہیں وہ سٹارٹ کی ہیں جن میں جس کی ایک سپلی ہے اس کو بھی انشاءاللہ کلیر کروائیں گے جس کی چھے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی کلیر کروائیں گے پول سائنس کی جو پہلا لیکچر ہے وہ اپلوڈڈ ہے دیکھ سکتے ہیں جا کے سوشیولوجی کے بھی اپلوڈڈ ہے دیکھ سکتے ہیں جا کے now we are going to discuss about first question of our fourth paper philosophy of law آپ کا subject ہے philosophy of law paper number four ہے اور اس کی سپلیمنٹری جو سیریز ہے وہ ہم نے سٹارٹ کی ہے جس میں important questions میں آج سے پہلے ایک لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں وہ آپ نے جا کے آسٹیز دیکھنا ہے اگر reply time پہ نہیں آتا ہے ورڈس ایپ پہ تو غصہ نہ کیے کریں انشاءاللہ آ جائے گا جیسے ہی میں messagesین کروں گا بہت زیادہ messages ہوتا ہے busy schedule ہے all the time college office courts اور آپ کو بھی پھر کرنا ہے تو پھر اتنی زیادہ ذمہ داری ہیں ایک انسان مشین تو نہیں ہوں لیکن انشاءاللہ آئل آئی کلیر آل داقویریز آل دا concern آف یوں بیپل ٹھیک ہے آ جو subjects شروع ہوں گئے ہیں ان میں سے جس جس کے شعبتی ہے وہ کرتا جائے جو نہیں ہوئے ہیں ابھی سٹارٹ وہ بھی انشاءاللہ سون ہوں گے ہوں گے تینشن ہی لینے نہیں ہے everything will be in the groups group join کرنے کے لئے zero three one three four three eight four one five nine their number پہ contact کریں message لگ کے send کریں your name your college name supplementary ہیں annuals جو بھی ہے آپ نے بتانا ہے relevant group میں add کرتے ہیں کے دن آپ کو وہاں پہ daily basis پہ lectures بھی آتے جائیں گے notes بھی آتے جائیں گے philosophy of law پہلا question discusses کرنا ہے بڑھتے ہیں اس question کی طرف کہ وہ question کیا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں کرنی ہے چینل کو like اور subscribe ضرور کیا کریں اور دوسرے کے ساتھ بھی share کیا کریں تاکہ سب کی جو ہے اس میں help ہو سکے چینل سب کا سب جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہی کے لیے ہی ہے اس میں last run کا ہی سب کو جو ہے وہ upload کیا جاتا چاہے وہ animal ہے چاہے وہ supply ہے whatever looking is پہلا question جو ہمارے پاس ہے define law by different jurists feature of law advantages and disadvantages of law 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 کیا ہے law کو different jurists ہیں different thinkers ہیں انہوں نے کس طرح سے define کیا ہے وہ definitions لکھنی ہیں law کی اور law کو پڑھنے کے حوائد کیا ہیں اور اس کے مقصانات کیا ہیں ان چیزوں کا ہم نے discuss کرنا ہے تو پہلے تھوڑا سا کر رینڈم discuss کر لیں تو وہ rules وہ regulations جو کہ بنائے جاتے ہیں to maintain peace and order in the society are known as law یعنی پہلے ہوتا تھا کہ قدیم زمانے میں کوئی rules نہیں تھے regulations نہیں تھے might were right جس کی لٹھی اس کی بہنس جو طاقت میں ہوتا تھا وہ کمزور کو دبا لیتا تھا لیٹر ہوں یہ concept آیا کہ ہم کچھ rules تیہ کریں regulations تیہ کریں کہ جن کے according جو ہے وہ society کو چلایا رہا ہے تو جب وہ rules and regulations تیہ کیے گئے وہ society کو گورن کرنے کے لیے society میں امن peace order maintain کرنے کے لیے تو ان rules and regulations کو نام دیا گیا law کا تو آج ہم نے وہی دیکھنا ہے introduction laws are rules that guide how we act in our community کسی بھی community میں ہم کس طرح سے act کرتے ہیں ان rules کو ہم کہتے ہیں law کہتے ہیں they help us know what's right and wrong law ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے like stopping at red lights or being kind اگر signal red ہے تو رکنا ہے یہ کون بتاتا ہمیں law بتاتا ہے اگر کوئی بڑھایا تو اس نے چھوٹے پہ شفقت کرنی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا ایک law یہ natural law ہے moral law ہے لیکن law ہے just like game rules game میں بھی کچھ rules ہوتے ہیں laws make sure everyone is treated fairly and stay safe law ensure کرتا ہے کہ ہر کسی کو جو ہے نا منصفانہ جو ہے محول دیے رہے گا اور ہر کسی کو safe رکھا رہے گا within community within society by providing rules and regulations they are important for a happy and peaceful society اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس society جو ہے وہ بڑی peaceful ہو اور اس میں ہر بندہ جو ہے وہ خوش ہو تو last رہے ہیں بہت ضروری ہیں meaning of law کہتا ہے the word law is derived from lag which means that something lay down or fixed یعنی کوئی بھی چیز جو لکھ دی گئی ہے fixed کر دی گئی ہے that is known as law fixed کر دیا گیا کہ جو قتل کرے گا اس کو اتنی سزا ہے یہ کیا ہے لا ہے جو فلان چیز نہیں کرے گا اس کو اتنے سال کی سزا دے دی جائے گی یہ کیا ہے law ہے ٹھیک ہے law is like a set of rules that a community or country agrees on یعنی کوئی بھی community یا کوئی بھی country جس جن rules پہ regulations پہ agree ہو جاتا ہے کہ ہم یہ follow کریں گے those rules and regulations are known as law these rules helps everyone now how to behave fairly and safely and they are enforced by special people called judges and police to make sure everyone follows them تین ہزارے میں سے اس میں involve ہوتے ہیں first of all legislation جو کہ law بناتی ہے law making کرتی ہے جیسے کہ آپ نے 8 feb میں election ہوئے 8 feb کو government بن گئی ہے دو houses ہیں national assembly and senate دونوں نے مل کے کیا بنانا ہے law بنانا ہے کس لیے بنانا ہے ہمارے لئے بنانا ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا legislation second جو institution ہے وہ ہے executive وہ اس law کو implement کروائے گی enforce کروائے گی within society third institution ہے judiciary جو کہ اس کو interpret کرے گی اس کی تشریح کرے گی اگر کوئی رانگ ڈور ہے تو اس کو سزا دے گی تو اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی جزا بھی obviously جزا کی شکل میں ہے کہ جار اس نے نہیں کیا تو اس کو بائزت بری کر دو اور وہ بائزت جو ہے وہ پچیس سال وعد ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے اس بائزت بری ہونے اس میں وہ مثال یاد آ جاتی ہے کہ وہ ایک جاجہ تھا تو اس نے ایک جو client تھا اس کو تقریباً بیس سے پچیس سال وعد نام فیصل اسنا ہے اس کے case کا اور اس نے کہا جی عدالت آپ کو بائزت بری کرتی تو وہ client نے اس جاجہ کو دعا دی کہ اللہ تینوں اے ایسے ہی لوائے یا اللہ تینوں انسپیکٹر بنائے تو مائیڈ بھی آپ نے پہلے یہ مثال سنی ہو تو client کہتا ہے اللہ تینوں جاجہ کو کہتا ہے کہ اللہ تینوں انسپیکٹر بنائے تو وہ جاجہ کہتا ہے کتھے میں ہے تو کتھے انسپیکٹر یعنی وہ کہتا ہے بابا جی کی ہویا تھا انہوں پاگل ہو گئے ہو میں آلیڈی جاجہ ہوں منہوں اللہ کا تو انسپیکٹر بنائے میں انسپیکٹر تو ہوتے ہیں تو وہ client کہندہ ہے کہندہ ہے نہیں منہوں جڑا ہے نا وہ ترد ہے تو انسپیکٹر ہوتے لگ گئے وہ کہندہ ہے یہ دی وجہ کی ہے کہندہ ہے جاج صاحب جڑا فیصلہ تُسی وی سالہ باد سنایا ہے نا تے منہوں کہا ہے اب عزت بری کیتا دے نوں اس فیصلے دے وہ انسپیکٹر مکلوں اس ٹیم تے پانسو مانگتا سی کہندہ سی پانسو دے تو تیرا کم جڑا نا ترادنے تو میں انہوں پانسو نہیں سی دیتا ہمیں گیا میں انصاف عدال کن لے نا تے پھر او صاحب نہ دے ویکھو نا وہ موقع تے پانسو دے ایک کم بنے بڑھ دا ہی تو تُسی وی کم بھی سار لاغ کیتا ہے تے اللہ دا نوں انسپیکٹر بنائے تو وہی بات ہے کہ کہنے گی ہے تو یہی ہے لیکن unfortunate خیر moving towards next we have definition of law یعنی according to black's law dictionary law کا مطلب کیا ہے the term law means the regime that orders the human activities and relations through systematic application of the force of organized society or through social pressure backed by force in such society یہ تھوڑی سی مشکل definition ہے لیکن جب آپ آسٹن کی definition پڑھیں گے نا وہ بھی اس سے relate کر رہی ہوگی اور سالمنٹ کی پڑھیں گے law کی تو وہ بھی اس سے relate کر رہی ہوگی تو وہ پڑھتے ہیں وہ اب وہ سامن رہا دے گی definition of law according to salman salman کہتا ہے law is the body of principles یعنی کچھ principles ہیں کچھ اصول ہیں ان کی ایک بوڈی ہے recognized and applied by the state جن کو کون recognized کرتا ہے state کرتی ہے اور apply بھی کون کرتا ہے state کرتی ہے کہاں پہ in the administration of justice یعنی courts میں so that is known as law اگر الپین کی بات کریں یہ بھی ایک scientist ہے کہ the law as the art of science of what is equitable and good یعنی اچھا کیا ہے منصفانہ کیا ہے good کیا ہے اس کے بارے میں جو knowledge ہے وہ law ہے آسٹن کی definition بڑی اچھی ہے کہ law is the law is the body of principles backed by sanction یعنی کوئی command ہے sovereign کی principles ہیں command آسٹن جو بات کرتا ہے وہ command پہ بات کرتا ہے کہ law is the command of the sovereign یعنی جو آپ کا sovereign ہے حاکم ہے جو supreme authority ہے وہ جو بھی command دیتی ہے اور اس command کے پیچھے کوئی نہ کوئی punishment ہونے چاہیے کوئی نہ کوئی سزا ہونے چاہیے کوئی نہ کوئی سینکشن ہونے چاہیے تو that is known as law تو یہ definition different law کی وہ کر لیجئے گا according to یہ scientist ہے sorry thinker ہے اس کا نام مجھے پڑھنا pronounce نہیں کہنا آ رہا c i c e r o اب کچھ بھی اس کو پڑھ لیں نا سی سی رو یا سائی سی رو یا whatever the thing is pronunciation اگر اس سے بھی اچھی ہے تو آپ اور بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں law is the highest reason implanted in nature according to hopes hopes کے کہتے ہیں law is the speech of him who by right commands somewhat to be done or omitted یعنی کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ supreme ہے اور وہ کوئی command دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے that is known as law calcen کہتا ہے law as the that psychologicalized command یہ کون سی command ہوتی ہے یہ آپ نے پڑھ لینا ہے یہ calcen نے کہا ہے مجھے نہیں پکڑنا ہے اس کو جاگہ پکڑنا according to pound ہے وہ بھی definition ہے according to hooker ہے وہ بھی ایک اس کی definition کرتا ہے تو کیونکہ definitions of law پہ بات ہے تو آپ نے تقریباً دس سے بارہ thinkers کی definition اس میں اس question میں لازمی لکھنی ہے اور کچھ addition کرنے کے لیے ہم اس کی characteristics بھی ریکھ لیتے ہیں law کی کہ لوگ کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور اس کے advantages اور disadvantages کیا ہوتا ہے اگر characteristics بھی بات کہہ رہے ہیں تو generality number one پہ ہے کہ laws are general rules general rules مطلب کہ ایک جو پی این ہے اس کے لیے بھی وہی law ہے اور ایک جو prime minister ہے اس کے لیے بھی وہی law ہے کچھ special نہیں ہوگا کہ پی ایم کو special treatment دیا جائے اور پی این کو جو ہے وہ special ایسا نہیں ہے law جو ہے وہ general ہوگا قتل کرنا جو ہے وہ جرم ہے چاہے پھر وہ ایک چپڑاسی کرے مولے کا تب بھی جرم ہے چاہے ایک ملک کا prime minister کرے تب بھی جرم ہی ہے تو یہ law کی ایک characteristic ہے generality مطلب سب پہ لاغو ہوگا کسی ایک پہ نہیں ہوگا اس میں وہ ڈائسے کا principle بھی افال کر جاتا ہے کہ law جو ہے وہ all are equal in the eye of law ہو یعنی سب law کی نظر میں برابر ہیں چاہے وہ امیر ہے قریب ہے کالا ہے گورا ہے یہ whatever the thing is لا سب کے لیے تو generality is on number first number second پہ ہے legality laws are created by the government government بناتی ہے جیسے کہ legislation اب بنائے گی and are enforced by the courts or courts are enforced کرواتی ہیں basically آپ کی executive enforce کرواتی ہے لیکن courts اس کی interpretation کرتی ہیں then a sanction sanction کہتے ہیں سزا کو تو law وہ principles کا نام ہے ان rules کا نام ہے جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی sanction ہوتی ہے جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے laws are backed by the power of the state which means that they can be enforced through the use of punishment یعنی punishment کو استعمال کیا رہے گا ان law کو enforce کروانے کے لیے then ہے changeability large way fix نہیں ہوتا ہے مطلب لکھا تو ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا گیا بس وہ لکھا گیا with the changing need of the society circumstances change ہو رہے ہوتے ہیں تو large کو بھی evolve ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو that's why changeability ہے کس کی characteristic ہے آپ دیکھتے ہیں precedence میں یہی تو ہوتا ہے interpretation ہوتی ہے نئی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ element اس کا بھی ایک characteristic ہے اس کی promologation clarity last must be clear clear ہونے چاہیے ہر بندہ جو پاپڑ بیچنے والا اس کو بھی پتا ہو کہ نشا کرنے کیا سزا ہے اور جو وزیراعظم اس کو بھی پتا ہو کہ 9c کا پرچا کیا ہوتا نہیں ہے تو must be clear ان میں کوئی ambiguity نہیں ہونے چاہیے laws clear ہونے چاہیے flexible ہونے چاہیے تاکہ لچا کو with the changing needles of society اپنے آپ کو adopt کر لیں تو یہ different characteristics of law ہیں then اگر advantages کی بات کریں کہ law کو law کی advantages کی ہیں سب سے پہلے peace and order جہاں پہ law ہوگا جس society میں اس society میں آپ دیکھیں گے کہ امن ہوگا order جو ہے وہ maintain ہوگا crime کم ہوگا then justice security prosperity خوشحالی ہوگی اس country میں جہاں پہ law enforce ہوگا then freedom جب law ہوگا تو freedom جو ہے وہ خود ہی پروان چڑے گی ہر بندے کو ازادی حاصل ہوگی کسی کی ازادی کو چھیننا نہیں جا سکتا یہ different advantages ہیں law کو پڑھنے کی اور ساتھ disadvantages ہیں اور وہ بھی آپ mashallah اتنے مچور ہیں کہ پڑھ لیں گے ہم lecture کو end کرنے کی طرف جاتے ہیں then conclusion ہے وہ تو آپ دیکھیں لیں گے تو یہ تھا philosophy of law میں پہلا question جو کہ آپ نے کرنا ہے اسی طرح daily basis پہ ہم ایک question کا lecture کیا کریں گے وہ آپ نے ویڈیو end تک سنا کرنی ہے then اس کے notes share ہوا کریں گے وہ آپ نے ساتھ ساتھ تیار کرنے ہیں اور جو بھی question تیار کرنا ہے مجھے PDF send کر سکتے ہیں I'll check the presentation and the writing skills of you people انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے next lecture میں تب تک کے لیے اللہ آفیس thank you